وزیر داخلہ محمد محمد علی نے ایدگاہ بونگیر کی تعمیر نو کے لیے سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ وہ ایدگاہ کی ترخی کے لیے حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے طور پر بھی اس ایدگاہ کے لیے اتیاب فرہم کریں گے ان کے اس اعلان کا تعلیوں کی گونج میں خیر مختم کیا گیا اس موقع پر انہوں نے صدر نشین وغپورٹ محمد منصرلہ خان کے وقف امور کی مناسب دیکھ بھال کی ستائش کی اس موقع پر مطالقہ رکن اسمبلی اور بی آر ایس کے اخلیتی خائدین اور مخامی عوام کی قصیت اداد شرکت دی آج یہاں بڑی خوشی ہوئی کہ بومگیر ٹاؤن کے اندر ابھی مجھے بتا گیا وقین صاحب نے بھی بتایا کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں رہی تھی لوگوں کو آسے بھی جا دیا جاتا تھا کہ یہاں پر جگہ نہیں آج اتنی بڑی جگہ جزاں شہر احضراباد میں ہوتی ہے ایسی جگہ یہاں پر آج ہیتیا کے لیے الارٹ کرنے پر میں وغپورٹ شیئرمین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے آپ کے حدیر عزیز امیلے صاحب شہر اینٹی صاحب نے جس طرح جسد جو جستگو کرتے جگہ آسے جا ریکوش کی ایک میں نے ہماری یہ یہاں کے مخابی لوگوں کی اور ہمارے کارپورٹوں حضرات کی اور جو جو لوگوں نے اس میں آگے پرچڑ کر حصہ لیا تاکہ وغپورٹ کی زمین ایک ادگا نماز کے لیے استعمال میں آ سکے تو اتنی بڑی زمین ہے ساڑتی رکر سے زیادہ زمین ہے یہ اور انشاءاللہ ابھی وغپورٹ شیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ہم آنے والی بغریت کے لیت یہاں ہی نے پڑھی جائے گی جسی پی سے اپنے لگا کر اور انسوس کو اچھا کر دیا شکرنٹی صاحب نے کہا کہ ہائیٹ ٹنجل بھائر اٹھا دیا جائے گا بجٹ بھی ان دو کارڈ دینے کی بات کی ہم ضرور اس سے بھی زیادہ خرچہ ہوگا میں اپنے طرف سے بھی کچھ دوں گا مگر ہزارے سکرنٹی صاحب سے بھی دیا کر ہم شکرنٹی صاحب دیا کر لائے گے بہت اچھی گا میں سمجھتا ہوں ہائیڈراباد میں نہیں ترنگانے میں نمبر ون ایتیا تو بول نہیں چاہتا میڈیا کے دوسری ہے یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جہاں جہاں پر بھی بغبوٹ کی زمینیں سی ایم صاحب نے جیسا ہی ترنگانہ بنا انہوں نے ان زمین کی رجیسٹری سابقہ میں ہوتی تھی سابقہ دور میں بغبوٹ کے زمینات کی رجیسٹری ہو سکتی تھی اور ہمارے سی ایم صاحب نے ٹونٹی بان اے میں ڈال کر سارے بغبوٹ کے زمینوں کی رجیسٹری رکھانے والے کوئی لیٹر ہے وہ کیسی آس آئی بغبوٹ کی زمین کی حفاظت کرنا ہے اب جگہ جگہ بہت اچھے استعمال میں آ رہی ہے اور جب سے مسیح اللہ صاحب چیرمن بنے ہیں بغبوٹ میں بہت سے صدار آیا ہے وہاں لوگ پہلے بہت مایوس ہوتے تھے اور درنگانہ بڑھنے کے بعد سی ایم صاحب نے بغبوٹ کو آئیٹو کیا اور سیکنٹر میں جب مسیح اللہ صاحب بنے تو بہت زیادہ ٹین دے کر لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں میں اس کے لئے انہیں مبارک بات دیتا ہوں واف کی زمین جو ہوتی ہے وہ اللہ کی زمین ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرق کنتا ہے لیکن ہمارے بدرگوں نے اپنی اولاد کے نام پر نہیں تھی واف کے نام پر بغبوٹ کو واف کرتی زمین واف کے مطلب یہ حفاظت کرنا ہمارا فرق کنتا ہے لیکن ہمارے بدرگوں نے اپنی اولاد کے نام پر نہیں تھی واف کے نام پر بغبوٹ کو واف کرتی زمین واف کے مطلب یہ کہ اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ داری ہے اور ہمارے سی ام صاحب اسے پوری طریقے سے عملہ والی لارے ہیں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں تلنگانہ بہت مشکل سے ملا ہے چودہ سال جدو جہنگ کرنے کے بعد ہمارے سی ام صاحب نے تلنگانہ لایا ہے تلنگانہ لایا سے پہلے تلنگانہ میں دس دسٹک تھے عدرباد چھوڑ کر نوڈ دسٹک تھے نوڈ دسٹک تھے